اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد صلیم صاحب خیریت ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا بات ہے آج کیسے آپ باہر نظر آ رہے ہیں آپ آرام سے پہنچی آپ آرام سے پہنچی محمد صلیم صاحب آپ آرام سے پہنچی گھر پہنچی آرام سے اثرانے محمد صاحب علیکم السلام آپ بتائیے کیسے حال چاہ لیں تلندلہ ٹھیک ہے آپ کے کیسے حال چاہ لیں الحمدللہ اللہ شکر ہے آپ خیریت سے ہیں چلیے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کتنی حدیثیں پڑھا دی تھی دیکھیں ماشاءاللہ محمد صلیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے ان کی فکریں دیکھیں ماشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ان کو بڑا عجر دیف ان کی ابھی تک ایک بھی ناغہ نہیں ہے کیا بات ہے بڑے بھاگتے دوڑتے آ رہے تھے جناب صلیم صاحب خیریت تو ہے صلیم صاحب کا مائک میوٹ پہ ہے مائک میوٹ پہ ہم نے پتا نہیں چال ہو گیا مائک خیریت تو ہے اللہ علیکنسلام خیریت تو ہے خیریت ہے گھری دیکھا دس بجیہ ٹائس ہو گیا ہے تیس حدیث ہو گئی تھے ناپ نہیں تیس آہ تیس پوری ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر اکتیس اس حدیث کے اندر جو ہے نا چار بڑے بڑے گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ چار بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو گناہیں صغیرہ کہا جاتا ہے اور بڑے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو گناہیں قبیرہ کہا جاتا ہے ہے نا اور گناہیں صغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بغیر طعبہ کے معاف ہو جاتا ہے معلی جی آپ نے نماز پڑھی آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو چھوٹے چھوٹے جو گناہیں وہ معاف ہو جائیں گے بغیر طعبہ کی اور بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ بغیر طعبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں ان کے لئے طعبہ کرنا ضروری ہے تو بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کیسے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یعنی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دو خدا ہے تین خدا ہے ذات کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جیسا ہے ویسا ہی کسی اور کو سمجھنا تو یہ ہے ذات کے اندر شریک کرنا اور ایک ہوتا ہے صفات کے اندر شریک کرنا صفات کے اندر شریک کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے اندر جو خوبیاں ہیں اللہ کے اندر جو پاور ہے اسی طرح کی پاور آدمی کسی اور میں سمجھ رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے صفات میں شریک کرنا تو اللہ کی ذات میں بھی شریک کرنا جائز نہیں ہے اور اللہ کی صفات میں بھی شریک کرنا جائز نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کہ اولاد دینے والا کون ہے اللہ ہے اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اولاد یہ بابا بھی دے دیں گے اولاد یہ مزار والے بھی دے دیں گے تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے اولاد دینے کی جو صفت ہے وہ کس کی ہے صرف اللہ کی تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا تو الاشراق باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا وعقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا والدین کی نافرمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے ہاں اب اچھا والدین کی نافرمانی کب تک نہیں کی جائے گی والدین کی نافرمانی جب تک نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم نہ دے مالی جی امی کہنے لگیں کہ بیٹا تمہیں فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیں نہیں جانا تو کہنا مانا جائے گا امی جان کا نہیں مانا جائے گا کیوں کیونکہ یہاں جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے تو جب والدین کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ٹکرانے لگے تو پھر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو پھر والدین سے کہہ دیا جائے گا امی جان آپ سے محبت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اپنی جگہ ہے ہاں والدین کی اطاعت کی جائے گی جب تک کہ والدین کسی گناہ کے کرنے کا حکم نہ دے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہ دے تو والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے وقتل النفس اور کسی بے گناہ کو قتل کرنا یہ بھی کیا ہے گناہ وشہادت الزور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کیا ہے گناہ تو وقتل النفس کسی بے گناہ کو قتل کرنا وشہادت الزور جھوٹی گواہی دینا جھوٹی شہادت دینا تو یہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے حدیث نمبر 32 یہ حدیث بہت کام کی ہے دیکھو ہم اور آپ سب کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں مل جائے یہی تو چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہو جائے اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں لیکن آج آپ کو اس حدیث کو سننے کے بعد وہ بات پتہ لگے گی آپ حیران رہ جاؤ محمد سلیم صاحب کے ساتھ میں نے محمد سلیم صاحب کی ہیلپ کر دی کسی کام میں محمد سلیم صاحب مالی جی پریشان تھے ان کے بچے کا ایڈبیشن نہیں اپا رہا تھا میں نے کہا چلو محمد سلیم صاحب آپ پریشان مند ہو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ پر ان کے ساتھ مل کے میں نے سارا کام کروا دیا تو جتنی دیر میں محمد سلیم صاحب کے ساتھ رہا اور میری وجہ سے محمد سلیم صاحب کا کام ہو گیا سلیم صاحب کو میری وجہ سے بہت ہیلپ ملی تو اس ہیلپ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں میری ہیلپ کرے گا اتنا بڑا عجر کا کام ہے یہ کسی کی ہیلپ کرنا کسی کی پرابلم کو دور کرنا کسی کی تکلیف کو دور کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من نفس عم مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب يوم القیامة ومن یسر علی معصر يسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن سطر مسلما سطرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ اب اس حدیث کا ترجمہ سنو آپ لو جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مسئبت سے چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مسئبتوں سے چھڑا دے گا دیکھو کتنا آسان ہے جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مسئبت سے چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مسئبتوں سے چھڑا دے گا کوئی آدمی جھوٹے مقدمے پھس گیا آپ جانتے ہو آپ تھانے میں گئے آپ اس کو چھڑا لائے اب یہ اتنا بڑا ثباب کا کام ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کی مسئبتوں سے چھڑا دے گا اور جو شخص کسی مفلس غریب پر معاملے میں آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے کسی معاملے میں تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا کوئی غریب آدمی تھا اس نے آپ سے سو روپے ادھار لے لیے دو سو روپے ادھار لے لیے اب آپ اس سے اپنے دو سو روپے مانگ رہے ہو اس نے بولا کہ بھائی صاحب میں بہت غریب آدمی ہوں نہیں ہے میرے پاس ابھی دو سو روپے آپ نے بولا چل ٹھیک ہے جا کوئی بات نہیں ہے ہو جائے تو دے دی ہو یار ورنہ کوئی بات نہیں ہے تو یہ آپ نے اس غریب آدمی کے آسانی کر دی تو اس آسانی کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کی آسانی عطا فرمائے اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا مالی جیے آپ نے کسی مسلمان کا کوئی عیب دیکھا آپ نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے ہم کسی بھی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو جتنی دیر ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیلپ ہمارے لیے اتر رہی ہوتے ہیں میرے عزیز بھائیوں ہیلپ کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کب دے رہے ہیں چودہ سو سال پہلے جب لوگ انسان سے جانور بنے ہوئے تھے اس وقت پوری دنیا کے اندر جانوریت پھیلی ہوئی تھی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعالیمات دنیا کے تمام انسانوں کو دی نمبر تی تیس تھرڈی تری ہر ایک بدعات گمراہی ہے اب دیکھو ایک ہوتا ہے سنت ایک ہوتا ہے بدعات بدعات اور سنت میں کیا فرق ہے یہ آپ سمجھیں سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اسلام کو فالو کرنا حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر اسلام کو فالو کرنا اور بدعات کہتے ہیں کہ اپنے من کے بتائے ہوئے طریقے پر اسلام کو فالو کرنا اپنے من کے بتائے ہوئے طریقے پر اسلام کو فالو کرنا یہ میں بہت آسان لفظوں میں آپ کو definition بتا رہا ہوں بدد کی سنت کس کو کہیں گے کہ نبی کے طریقے پر اسلام کو فالو کرنا یا آپ کہہ سکتے ہو نبی کے طریقے پر نبی سے محبت کرنا اور بدد کس کو کہتے ہیں کہ نبی سے محبت کرنا اپنے طریقے سے یا اسلام کو فالو کرنا اپنے طریقے سے مزار پہ جو لوگ چکر لگا رہے ہیں آپ ان سے بولو یا آپ اسلام کو فالو کر رہے ہو نبی سے بڑا عاشق میں کوئی نہیں ہوں میں سب سے بڑا عاشق ہوں نبی کا اب وہ نبی سے محبت تو کر رہا ہے لیکن وہ جو نبی سے محبت کر رہا ہے وہ نبی کے طریقے پہ کر رہا ہے اپنے طریقے پہ کر رہا ہے اپنے طریقے پہ کر رہا ہے بات سمجھا رہی ہے آپ لوگوں کو قبولی بجھا رہا ہے کوئی دھوم دڑا کے سے ہے نا کلی بجھ رہی تھی ہماری مسجد کے آگے محمد کے شہر میں کتنا میوزک ساؤنڈ سب بجھ رہا ہے اور عشان کی نماز نہیں پڑھنے جا رہا ہے وہ اس سے پوچھو بھائی نبی سے محبت کر رہا ہے ساؤنڈ میں نے کیوں لگا رکھے نبی کی محبت نہیں تو لگا رکھے لیکن وہ نبی سے جو محبت کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اپنے طریقے پہ کر رہا ہے نبی کے طریقے پہ نہیں کر رہا اور آپ مسجد میں نماز پڑھ لیں گئے ہوئے تھے آپ سے کسی نے پوچھا بھائی کیوں نماز پڑھنا بھائی نبی کا ارشاد ہے نماز پڑھو تو میں نماز پڑھ لیا ہوں تو آپ کا جو نبی سے محبت کرنے کا طریقہ ہے وہ نبی کے طریقے پر یہ ڈیفرنس ہے سنت اور بیداد کا تو سنت کس کو کہتے ہیں نبی سے محبت ہو نبی کے طریقے پر یا اسلام کو فالو کرنا ہو نبی کے طریقے پر اب بیداد کس کو کہتے ہیں کہ نبی سے محبت ہو اپنے طریقے پر یا اسلام کو فالو کرنا ہو اپنے طریقے پر مجھے جو سمجھا رہا ہے میرا جو من کہہ رہا ہے میرا من کہہ رہا ہے فجر میں سو تو میں سو رہا ہوں بھئی تو اس کو کہا جاتا ہے بدعات اور بدعات اتنا سخت گناہ ہے بدعات کے بارے میں حضور کرشاہ دے کہ بدعات گمراہی ہے کلو بدعات انزلالہ ہر ایک بدعات گمراہی ہے حدیث نمبر 34 سب سے برا آدمی اللہ کے نزدیک کون ہے جس پہ اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ آدمی کون ہے جو جھگڑا لو جھگڑتی رہتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا نا آپ نے وہ جھگڑتی رہتے ہیں انہیں بس لڑائی نکالنی ہی ہر بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوظ جھگڑا لو آدمی ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوظ جھگڑا لو آدمی ہے مبغوظ کس کو کہتے ہیں جس کے اوپر اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے اللہ جس پہ ناراض ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مبغوظ تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوظ جھگڑا لو آدمی ہے حدیث نمبر 35 پاک رہنا آدھا ایمان ہے دیکھو ایک ہوتا ہے پاک ہوتا ہے پاک ہونا اور ایک ہوتا ہے ساف ہونا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاک اور ساف ہونے میں کیا فرق ہے پتا ہے آپ کو پاک ہونے میں اور ساف ہونے میں کیا فرق ہے جی نہیں آپ بھی سمجھ لیے نہیں پتا ہے دیکھو ایک ہوتا ہے پاک ہونا ایک ہوتا ہے ساف ہونا جو چیز ساف ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ پاک ہو جو چیز ساف ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ پاک ہو مثال کے طور پر یہ میرا یہ میرا رومال ہے سفید اس سفید رومال پر کسی بچے نے پشاپ کر دیا وائٹ ایک دم نایا رومال وہ پشاپ سوک گیا اب مجھے آپ ہی بتاؤ یہ رومال صاف ہے نا صاف نظر آرہا ہے آپ کو آپ اس کو صاف کہو گے رومال تو صاف ہے نا بالکل گندہ تو نہیں ہے رومال لیکن یہ رومال پاک نہیں ہے جیسے آپ انگریزوں کو لے لو وہ ٹوائلٹ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ صاف تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ پاک نہیں ہوتے یہ رومال میرا چار دن کے بعد چھے دن کے بعد یہ گندہ ہو جائے گا کالا پڑ جائے گا مالو یہ میں نے اس کو مٹی میں مٹی میں اس کو کر دیا اور یہ کالا پڑ گیا پورا اب یہ کالا پڑ گیا تو میں آپ سے پوچھوں کہ یہ رومال پاک ہے تو رومال تو پاک ہے اس پر مٹی لگ گئی ہے بس لیکن یہ رومال صاف نہیں ہے یہ رومال صاف نہیں ہے تو ایک ہوتی ہے پاکی اور ایک ہوتی ہے صفائی تو صفائی بھی اسلام میں ضروری ہے اور پاکی بھی اسلام میں ضروری ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو جو گندے سندے رہتے ہیں گندے سندے ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو گندے سندے وہ ہیں اور گندے سندے ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز تو ہو جائے ہی کہ وہ پاک ہے لیکن صاف نہیں اسلام میں صفائی کو بھی آدھا ایمان کہا گیا ہے اور پاکی کو بھی آدھا ایمان کہا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان پاک رہنا آدھا ایمان حدیث نمبر 36 احب البلادی الاللہ مساجد دعا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں مسجدیں جو ہیں نا یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں اب مجھے آپ بتاؤ آدمی مسجد پہ زیادہ ہے یا مزار پہ زیادہ ہے کہاں پہ زیادہ ہے شانوا صاحب آدمی کہاں پہ زیادہ ہے مسجد میں مزار پر مزار پر اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ کونسی ہے مسجد ہے احب البلادی الاللہ مساجد دعا اب لوگوں کو آپ سمجھاؤ گا دیکھو اللہ کے نزدیک تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسجد ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور مزارات بھر رہی ہیں حدیث نمبر 37 لا تتخذ القبور مساجدہ قبروں کو سجدگاہ نہ بناو قبروں پر سجدہ کرنا بند کر دو قبروں پر سجدہ مت کرو اب مجھے آپ بتاؤ کہ مزاروں پر سجدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ارے ہو رہا ہے اللہ کے نبی کی حدیث سناو سب کو لا تتخذ القبور مساجدہ کہ قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ مت بناو حدیث نمبر 38 لَتُسَوُّنَّ سُفُّفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ بُجُوْحِكُمْ کہ نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے نماز کے اندر اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا کیا ہوتا ہے کہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتا ہے نا تو ہماری صفے ٹیڑی میڑی ہو رہی ہوتی ہیں نماز میں اپنوں صفوں کو سیدھا رکھو مل مل کے کھڑے ہو آج کل تو اکتاہٹ آتی ہے ارے یار پیچھے دیکھ لو جگہ ہے تو پیچھے یار کھاں گوسے چلے آ رہو آگے یہی تو ہوتا ہے مسجد میں اگر یہ کوئی آدمی اگر بیچ میں صف میں جگہ پوری کرنا چاہے ارے یار کیا ہے اور آدمی اگر اگر یوں کھڑ ہوتا ہے پھیل کے مجھے جگہ چوڑی ملے نماز پڑھنے کے لئے حالانکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا حدیث نمبر 39 پاورفل وظیفہ آپ کو آج پتا چلنے والا ہے پیسٹ پاورفل سپر اگر من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرن من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرن جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے دیکھو آپ یہ چاہتے ہو ابھی بیٹھے بیٹھے آپ یہ چاہ رہے ہو کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آ جائے تو آپ کیا کرو گے ایک بار درود پاک پڑھو اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جب اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آئے گی تو شیطان آ جائے گا ارے شیطان آ جائے گا آسین صاحب اللہ کی رحمت اور شیطان جمع ہو سکتے ہیں impossible possible ہی نہیں ہے کہ نہیں میرے پاس آتے ہیں لوگ کہ وہ ہمارے اوپر ایسا لگتا ہے کہ شیطان میں کہتا ہوں درود شریف پڑھو ارے مرانا درود شریف کچھ اور دے دیجئے میں کہتا ہوں بھاگ جا بھائی صاحب جا تمہیں مل رہا ہے وہاں جاؤ کیونکہ آدمی کو آج کل چاہیے وہ جو وہ من کا چاہ لے کے بیٹھا ہوا ہے یعنی اس کے دل میں یہا رہا ہے کہ کچھ تعویز ملے تو لگے گا اس کو تب ہی جب مولانا صاحب کچھ تعویز دیں کچھ جلانے کو دیں کچھ پڑھنے کو دیں کچھ جو ہے یہاں باندھنے کو دیں تو اسے لگے گا یار کچھ دی آئے جانتے ہیں پہنچے ہوئے مولانا آئے ہیں اور اگر آپ حضور کی بات بتاؤ تو اس کے سمجھ نہیں آ رہی یہ تو مجھے پتا ہے اس میں کیا خاص بات ہے سمجھ رہو تابیز گھنڈے کا کاروپر بڑا مست چلتا ہے آج کل انڈیا کے اندر انڈیا میں کیا پورے ایشیا میں چلتا ہے ابھی میں آپ کو کروڑ پتی بننے کا نسخہ بتاؤں آپ محمد سلیم صاحب لے کے بڑھ جائیں تابیز گھنڈے آپ دیکھو ان کی دکان پر کیسی بھیل لگے گی روزانہ چار چھے آٹ دس ہزار روپے کما کے اٹھیں گئی ہمارے ایک کنٹرول والا تھا ہمارے فروز آباد میں تو اس کا کنٹرول فیل ہو گیا کنٹرول چلنا مند ہو گیا راشن گورنمنٹ نے دینہ مند کر دیا تو اس نے کیا کیا کہ وہی لے کے بیٹھ گیا وہ جھاڑ پوٹ پین لے کے بیٹھ گیا کلم لے کے بیٹھ گیا ایسی عورتوں کی اس کے لائن لگی رہتی ہے کہ آپ بھی سمجھ لو روزانہ چھے آٹ دس ہزار روپے کما کے اٹھتا ہے اور ایک لڑکا بشارہ ملنے والا تھا تو والد صاحب کے پاس آیا کہ اس کنٹرول والے نے مجھ سے ایک لاکھ روپے لے لیا کہ میں تمہاری سرکاری جوب لگوا دوں گا ایک لاکھ روپے تو والد صاحب کے کیونکہ ہمارے والد صاحب تھوڑا سا فروز آباد میں سیاسی اعتبار سے بھی بڑے مضبوط ہیں اور تھوڑا سا صلاحیت بھی اللہ نے دے رکھی ہیں تو ان کے پاس آیا تھا کہ میرے پیسے نکلوا دو بارال پیسے تو اس نے دے دیئے تو اس طرح سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اب مجھے آپ بتاؤ کہ ایک مرتبت درود پاک پڑھنے کا کتنا سواب ہے کہ اللہ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اب آپ اپنی امی کو بتاؤ کہ دیکھو امی آج میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی امی کہیں گے ارے صاحب یہ کیا لیا آیا تو آج ارے آج تو مفتی صاحب نے ایسی چیز بتائیے کہ آپ حیران رہ جاؤ گی اس طرح سے ترودہ سے بتاؤ آپ تو امی کہیں گے رہے اللہ کی رحمت تحاصل ہو جائے گی سب کو جمع کر دو آپ کہ اللہ کی رحمت ایسے آئے گی آپ لوگوں کے اوپر اس پورے گھر پہ آ جائے گی اب سب ایک دم ہو جائیں گے رہے اللہ کی رحمت آئے گی جیسی آپ بولو گے کہ درو شریف پڑھا ہے تو جانتے تھے ہم آدمی کا یقین نہیں رہا ہے نا کیونکہ اسے چاہیے یونیک چیز جب تک یونیک چیز نہیں ملے گی اسے لگے گا کہ کچھ مزا نہیں آیا یہ تو میں آلڑی پہلے سے جانتا تھا تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ وحیدتا صلی اللہ علیہ عشران کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ روزانہ ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کی عادت بناو آپ لوگ ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے ایک دوسری حدیث میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے دس اور دس پریشانیاں دور کرتا ہے اور دس جنت میں درجے بلند کرتا ہے اسی لئے درود پاک پڑھنے کی عادت بناو نمبر فورٹی چالیس انم الاعمال بالخواتین کہ تمام اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے خاتمے پر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا انتقال کس حالت میں ہوا آپ ایمان کی حالت میں مرے تو تو آپ نے زندگی میں جو اعمال کی ہیں وہ اللہ کے نزدیک قبول ہے اور اگر آپ کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے اللہ حفاظت فرمائے تو پھر آپ نے جتنے اعمال کی ہیں وہ سب بیکار ہیں کیونکہ آخر کا اعتبار ہے انم الاعمال بالخواتین کہ سب اعمال کا اعتبار خاتمے پر تو یہ ہماری چالیس حدیثیں مکمل ہو گئی ہیں کل سے انشاءاللہ یعنی نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ اب چار چھے کلاسیں اور رہ گئیں ہیں آپ لوگوں کی جو چیزیں رہ گئیں ہیں وہ انشاءاللہ اس میں ساری کبر ہو جائیں گے پوچھئے صاحب کیسے حال چالے آپ لوگوں کے لئے مفتی صاحب وہ پیتیسویں حدیث آپ نے بتایا تھا پاک ہونا اچھا اچھا وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے پاک اور ایک ہوتا ہے صاف پاک اور صاف میں فرق ہے میرا یہ رمال ہے یعنی ہم جو رمال یوز کرتے ہیں میں اسے مثال دے کے سمجھاتا ہوں وہ رمال اگدم نیا آپ نے دکان سے خریدا وہ آپ لے کے آئے اس پہ آپ بچے نے پشاپ کر دیا وہ پشاپ سوک گیا تو رمال صاف ہے اگدم دیکھنے والا کہے گا صاف ہے لیکن وہ رمال صاف تو ہے پاک نہیں ہے انگریز ہے وہ پوٹی کرتا ہے باش روم جاتا ہے تو وہ صاف تو ہو جاتا ہے لیکن پاک نہیں ہوتا سعیئے تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز صاف ہوگی وہ پاک بھی ہو یہ میرے کپڑے گندے ہو جائیں ہم لوگ جو پہنے ہوئے ہیں تو کپڑے گندے تو ہو گئے یعنی صاف نہیں ہے لیکن پاک ہیں تو اسلام نے پاک رہنے کا بھی حکم دیا ہے اور صاف رہنے کا بھی حکم دیا ہے ضروری نہیں ہے کہ جو چیز صاف ہو پاک بھی ہو اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو چیز صاف نہ ہو وہ ناپاک ہو جیسے ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ گندے سندے کپڑے پہنے رہتے ہیں تو ان کے کپڑے پاک تو ہوتے ہیں لیکن صاف نہیں ہوتے اسلام کی خوبصورتی یہ دیکھئے کہ اسلام نے صفائی کا بھی حکم دیا اور اسلام نے پاکی کا بھی حکم دیا اور اسلام نے یہ بھی کہا کہ پاکی آدھا ایمان ہے اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان تو صفائی بھی کرنا ضروری ہے اور پاکی بھی کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے صاحب اور بتائیں افتی صاحب آپ نے جو بیدت کے بارے میں کہا ہے بیدت اور شرک میں فرق کیا ہے شرک تو اللہ کے ساتھ یہ بات کرنا تو بیدت بیدت میں کیا ہوتا ہے بیدت کو آپ ایسے سمجھ لو بیدت میں اور شرک میں فرق ہی ہوتا ہے شرک ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں بندہ کسی کو شریک کرتا ہے بیدت میں یہ معاملہ نہیں ہوتا بیدت میں آدمی شرک نہیں کر رہا ہوتا بیدت میں جو دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے بیدت میں جو دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے دس بیبیوں کی کہانی پڑھنا اس کو عورتیں دین سمجھتی ہیں جیسے اثر کے بعد کھانا نہ کھانا یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو بچے مر گئے ان کو کھانا نہیں ملے گا تو یہ چیزیں دین نہیں ہیں ان کو دین کا حصہ سمجھا جا رہا ہے کہ دین میں ایسا آیا ہے تو یہ کہلائے گا بدت یعنی آپ نے نئی چیز پیدا کر دی دین کے اندر اور دین اور بدت ہر وہ چیز بن جائے گی جس جو دین میں نہیں تھی اس کو آپ دین سمجھنے لگو جیسے بعض لوگ آپ کہیں گے مفتی صاحب پنکھا بھی تو نہیں تھا حضور کے زمانے میں تو پنکھا بدت جب بنے گا جب اس پنکھے کے نیچے ہوا کھانے کو میں دین سمجھوں گا بات سمجھا رہی ہے اب آدمی آپ سے کہے گا مفتی صاحب موبائل بھی تو نہیں تھا حضور کے زمانے میں میں کہوں گا بھائی اس موبائل چلانے کو میں دین نہیں سمجھ رہا ہوں یہ تو میری ایک ضرورت کی چیز ہے بات سمجھا رہی ہے بیدت کا جو گناہ کیا رہے گا شرک کے براوز رہے گا جگاعت کا گناہ یہ ہے کہ حضور کی شفاعت نہیں ملے گی بیدتی کو حوزے کوسر سے بیدتی کو بھگا دیا جائے گا حضور کہیں گے کہ یہ لوگ تو بڑے بڑے نمازی ہیں ان کو کیوں بھگایا جا رہے تو فرشتہ کہے گا کہ یا رسول اللہ یہ نئی نئی چیزیں دین میں پیدا کیا کرتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا نا پیر ناچ رہے ہیں ایک پیر تھا پیر بہت سارے پیروں کو دیکھا ہوگا وہ ناچ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے اور وہ کہتے ہیں یہ دین ہے تو یہ بیدت ہے ناچنا گناہ لگے اور ناچنے کو اگر کوئی دین سمجھنے لگے تو یہ بیدت ہے یعنی جو چیز قرآن اور حدیث صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو پھر اس کو آدمی دین سمجھنے لگے تو یہ بیدت ہے سمجھ رہا ہے بیدت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے سمجھ رہا ہے صحابہ تیوان 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 اب میں آپ کو یہ کلپ اپلوڈ ہوگی جب سنیے گا اب لمبی لمبی حدیثیں پوچھ رہا ہوں آپ دس منٹ لگ جائیں گے ٹھیک ہے یہ حدیثیں جو ہے نا یہ حدیثیں میں آپ لوگوں کو سارے فوٹوز شیئر کر دوں گا واتس اپ گروپ پر اور اس کو ہندی میں اور انگلیش میں لکھوا کر بھی آپ کے ووٹس اپ گروپ پہ شیئر کر دی جائیں گی ٹھیک ہے شبریہ ٹھیک ہے یاد کرنے میں بہت اچھا ہو جائے گا آپ کو یاد کرنے بڑا فائدہ ہے میں تو کہہ رہا ہوں آپ خود بھی یاد کرو اور اپنے بچوں کو بچکن سے ہی ایک ایک حدیث روزنہ یاد کرو یہ بڑے فائدے کی چیز ہے چالیس حدیثیں تو یاد کرنے کی فضیلت بھی آپ کو پتا ہوگی کہ جو شخص چالیس حدیثیں یاد کرے گا اور دوسروں کو یاد کرائے گا تو آخرت میں کس کے ساتھ کھڑا ہوگا سوچو آپ ذرا imagine کرو اگر پرائیم منیسٹر کے ساتھ کسی کا فوٹو آ جائے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو اور پرائیم منیسٹر کے ساتھ فوٹو کچھ والی ہے اس میں سوچو ذرا آخرت میں جب آپ کھڑے ہوگے تو کیا علم ہوگا لوگ دیکھیں گے نا ارے بھائی یہ کیا ہوگیا آسیم صاحب کہاں کھڑے ہوئے ہیں پھر ہم بتا دیں گے کہ انہوں نے چالیس حدیثیں یاد کر لی تھی ہے اسی لئے اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ بیوی کو بھی یاد کرو چالیس حدیث بیوی نہ کھڑی ہو بچے نہ کھڑے ہو آپ کھڑے ہو اچھا لگے گا نہیں لگے گا نا ہو سکتا ہے اللہ ہمارا یہی عمل قبول کر لے دیکھو عمل خوب کرو ایک قبول ہوگا بہت ہے بس بیڑا پار چلیے صاحب اور کوئی بات آئے گا آئے گا آئے گا سب آئے گا وہ تھوڑا سا ٹائم کی سوٹے چل رہی ہے ورنہ تو یہ سب آگئی ہوتی ہے آپ کی خلا پھر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی ذرا ٹیپ چلا جاتا ہوں میں تو ٹائم ہی چلا جاتا ہے مرنہ آئے گا سب آئے گا چھوٹے گا کچھ بھی نہیں خالی آپ لوگوں نے مرنہ آئے گا سب آئے گا مرنہ آئے گا سب آئے گا مرنہ آئے گا تھوڑا بہت تھوڑا بہت چلتا ہے تھوڑا بہت دین کا دین کے دین کا بیڈیوز دیکھتے اور کیا چلتا ہے تھوڑا بہت کوئی مسئلہ نہیں ہے انسان کو خود کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے لیکن اتنا بھی ٹائم نہیں نکالنا چاہیے آپ مطلب ایسے نہیں ہوئی ہے نکالنا چاہیے چلائیے خوب مسئلہ اتنا نہیں چلانا چاہیے صبح اٹھنا مشکل ہو جائے چلئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خیر و عافیت سے رکھیں انشاءاللہ نیکس کلاس ملکات ہوگی بلکل انشاءاللہ